موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ممید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج ہم لائے ہیں ایک پر آٹے کی بہت ہی مزدار ریسپی جو کہ بہت ہی ایزی طریقے سے اور بہت ہی مزدار بنتے ہیں تو چلیں اللہ کا نام لے کر جلدے سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر یہ سائے چیزیں ہیں جو اس میں استعمال کی جائیں گی ایک پر آٹے میں تو چلیں یہاں پر جلدے سے شروع کرتے ہیں پہلے ہم ڈال لیں گے چاپٹ سبز میرچ جو اپنے چاپ کر لی تھی تقریبا یہ 3-4 ٹیبل سپون ہے پھر یہاں پر جائیں گے چاپڈ انین یہ بھی 3-4 ٹیبل سپون ہے اگر آپ ایک چھوٹا پیاس لے لیں تو یہ ہو جائیں گے اور یہاں پر تھوڑی سے بند کو بھی بھی ایٹ کر لیں گے یہاں پر ہمارے پاس سرٹی مارٹر جس کو ہم نے پیس پنا لیا ہے اس میں جائے گی سرخ میرچ پیسیوی ون ڈیبل سپون ہے یہاں پر ہم نمک کر لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے خوشک دھنیاں اس کو ہم نے دردرہ سا کوٹ لیا تھا اب یہاں پر ہمارے پاس سن تین انڈیب تو ان کو بھی ہم اس میں ایٹ کر لیں گے سائل چیزوں میں بہت مزید سے ادار سے بنتے ہیں آپ ناشت میں بھی بنا سکتے ہیں ایبلنگ سناکس وغیرہ میں بھی تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو انڈے ہم یہاں پر تینوں ایٹ کر لیں گے اور اس کو اچھے تریکس مکس کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ زبجل کتنا خوبصورت سا یہ پیسپنٹ کا تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ زبجل اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے میدہ جتنا یہ بیٹر بنا ہے اس کے برابر ہم یہاں پر میدہ ایٹ کر لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم تھوڑا سا دودھ آٹ کر لیں گے اور اس ایسے تریکس مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ زبجل اسی طریقے سے ہمیں کنسسٹنس سے اس کی بہت اچھی سے بنا لینی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر لیں گے اور مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل اسی طریقے کی کنسسٹنس رکھ لیجئے گا اس کو ابھی ہم ڈھکر لگا کر رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے کہ یہ کس طریقے سے ماشاءاللہ خوبصورت سے بنیں گے تو آئل سے تھوڑا سی گریسنگ کر لیں گے زیادہ آئل آپ نے یوز نہیں کرنا ہلکا سا آئل بس لگا لیں درج نہیں ہے تو جمچ کی مدد سے بھی لگا لیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل اچھا تحقیق اس پین گریس ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے بیٹر جو ہم نے بنا کر رکھا تھا اس تحقیق اس بیٹر کو اچھا تحقیق اس پھیلانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل اب جی ہمیں اس کو پکنے دینا ہے یہ دیکھیں یہ اچھا تحقیق سے پک چکا ہے اور بلکل آسانی سے ہی الگ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کسی بھی چمچ وگرہ کی مدد سے اسے ہم پلٹ لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل کتنا خوبصورت سے کلر آیا ہے یہ ٹوٹا بھی نہیں ہے آسانی سے پلٹ ہو گئے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل اچھے طریقے سے ہم نے پکا گیا ہے اب اسے طوے پر بھی بنا سکتے ہیں آسانی سے بن جائے گا تھوڑے سے گریسنگ آر کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل اب ہم بنائیں گے چائے کیونکہ چائے تو ناشتہ میں بہت ہی ضروری ہوتی ہے تو دوسرہ مل کر لیں گے جتنی آپ نے چائے بنانی ہوتی ہے دوسرہ کر لیں اور اس میں ڈال دیں چینی ہے جتنی آپ پیتے ہوں پینا پسند کرتے ہوں یہاں پر ہم پتی اس کر لیں گے اور ڈال دیں گے یہاں پر ماشاءاللہ زبجل یہ دیکھیں پراتھے بلکل تیار ہیں ایک پراتھے یہ دیکھیں کتنی لچکتار اور کتنی خوبصورت سے پراتھے بن کر تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل بہت ہی مزیدار سے یہ پراتھیں بن کر تیار ہیں اور انہیں بچی کھانا بھی بہت پسند کرتے ہیں اور بڑے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں تو یہاں پر چائے بھی ہماری بلکل تیار ہے اور اسے سے ہم اور پرل کر لیں گے تو یہاں پر ہم پلیٹنگ کر کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبجل ماشاءاللہ تو کیسے لگئے آپ کو ہماری ریاض پر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو کچھن میں اتنا ہیٹ کو دیں جو عزت اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ